اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسر نگاروں کی رائے آج جہاں ہم خبروں کے اوپر بات نہیں کرتے کریں گے کیونکہ آج سال کا آخری دن ہے اور دوزار انیس رقصت ہو رہا ہے ہم سے دوزار انیس سے ہمیں کیا شکوے ہیں اور کیا گلے ہیں اور وہ کون کون سے مسائل ہیں جس کا وہ چارج ہینڈ اوور کرے گا دوزار بیس کے اس پہ تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل لیکن دوزار انیس میں جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبہ ہجرہ ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے تو کیا گزری ہم پہ اگر ہم شروع کریں تو دوزار انیس کے اندر ساہی وال کا سانیہ ہوا اور جس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ڈے ڈیول پوری فیملی کو اڑا دیا گیا پہلے سرکار نے اور سرکار کے دارے نے سٹانس لیا کہ وہ دہشتگرد تھے پھر کہا کہ نہیں ان کی گاڑی جو تھی وہ دہشتگردی میں استعمال ہوئی تھی پھر اس طرح کہ کوئی بیس نیوں سٹانس بدلے اور آخر میں کہا کہ کر لو جو کرنا ہے جو کر سکتے ہو کر لو ریاست نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ کیا آپ نے جو کرنا ہے کر لے اسی سال کے اندر اور بھی بہت سارے مسائل ہوئے پاکستان کے اندر بھی جنرل مشرف صاحب کا فیصلہ آیا اگر داری کیس کے اندر بہت امپورٹن فیصلہ ہے اس کے علاوہ عدالتوں میں اور بھی کام ہوئے جسرک خوصہ صاحب جو تھے وہ رخصت آئے بھی اسی سال میں اور رخصت بھی اسی سال میں ہو گئے اس کے علاوہ بھی اگر ہم علاقائی محاذ کے اوپر دیکھیں تو انڈیا کے اندر صورتحال کافی بدل گئی ہم اسے ایک پورا من ٹولرینٹ اور سیکولر سوسائٹی کے طور پر دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے لیکن موری صاحب نے بتایا کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ ایک ماسک تھا جو ہم نے پہنا ہوا تھا اصل چہرہ ہمارا یہ ہوتا ہے اور اس وقت وہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ روبے عمل ہے اور پورا جو بھارت کا جو سیکولر ڈائسپورہ ہے وہ اس کے اوپر شدید احتجاج کنندہ ہے دیکھتے ہیں جیتا کون ہے بیلٹ سے تو موڈی صاحبی جیتے ہیں یہ اگلے سال کے اندر کیا ہو پائے گا اس کے علاوہ ہمارے مغربی طرف شمالی طرف اگر ہم کہیں تو افغانستان اور افغانستان کے اندر پیس اور وہاں سے غیر ملکی افواج کے اخراج کے حوالے سے معایدہ ہوتے ہوتے آخری دموں پہ آ کے پھر رہ گیا اور نہیں ہو پایا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہزار انیس میں جتنے امریکی فوجی افغانستان میں مارے گئے اتنے امریکی فوجی کسی ایک سال میں جب سے امریکہ نے وہاں پہ فوجیں اتاری ہیں دوہزار ایک سے تب سے نہیں مارے گئے یہ موسٹ بلڈی لیتھل یر فور امریکن آرمی ان افغانستان اور یہی بات نے شاید انہیں مجبور کیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اس کے علاوہ پلواما کے واقعے کے بعد بہت ایک نیا ابی نندن اپیسوڈ بھی ہوا اور اس اپیسوڈ کو ہم نے جس طرح بھی ہینڈل کیا لیکن وہ نکتہ آغاز ثابت ہوا بہت سارے دیگر واقعات کا جس کے اندر کشمیر کی بقاعدہ انیکسیشن بھی شامل تھی کیا ہوتا اگر ہم ابھی اندندن حوالے نہ بھی کرتے جس طرح ہم نے وہ دوسرا جاسوس ان کا حوالے نہیں کیا اس کو بھی سنبھال کے رکھتے اتنی جلدی کیا تھی واپس بجوانے کی ہم یرکے ہوئے تھے کوئی یہ بھی آج ہم اپنے لوگوں سے پوچھیں گے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر میاں نواز شریف جو تھے وہ جیل گئے جیل میں تھے جیل سے باہر آئے زمانت پہ علاج کے لیے پھر واپس جیل بھیجوا دیا گئے اور آخر کار جب ان کو نیب نے گرفتار کیا اور ان کو آئیسولیشن میں رکھا تو وہاں پہ ان کی حالت بگڑی اور ان کو پھر میڈیکل زمانت پہ نہ صرف کہ رہا کیا گیا بلکہ مورٹ سے باہر جانے کی اجازت دی گئی مسلم لیگ کی دیگر قیادت جو تھی ان کو بھی پکڑا گیا وہ اس وقت جیل میں ہیں خالیہ سعید رفیق کو جیل میں ہوئے تیرہ ماہ ہو گئے اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب بھی جا چکے ہیں رانہ سناولہ صاحب اپنی سات ماہ کی باری بھگتا کے باہر آگئے ہیں اور آج کل کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر گھرجتے ہوئے پائے جا رہے ہیں یہ اس سال کا منظر نامہ ہے گزرتا ہوا سال ہمیں کیا دیکھے گیا بہت وسیع موضوع ہے میری خواہش ہے کہ آپ پولٹیکل فرنٹ کو تھوڑا سا انیلائز کریں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسا رہا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بھڑا ہی امپورٹنس سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک برس میں آہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بدترین مثال کی قائم کی گئی ہے وہ مارشل ناؤں کے دور میں بھی نہیں کی گئی اور جس طرح ایک ادارے کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کو زیر کرنے کی کوشش نہیں مخالفین ایک کو تو نہیں جو بھی ادارہ استعمال ہوا کیا جا بھی سو بھی سو اور ادارے بھی تین چار انوالڈز تھے میرے خیال میں اس پولٹیکل سسٹم کہنا ہے اس کو میرے خیال میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسٹرا بات ہوگی پولٹیکل سسٹمز میں اس طرح ہوا نہیں کرتا اور آج تک کبھی کسی دنیا میں اس طرح کی پولٹیکل وکٹمائزیشن کہاں وزیراعظم اور اس کے وزراء جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم ہرے کو پکڑ لیں گے اور ہرے کو اندر کر دیں گے ہرے کل جیل بجوا دیں گے یہ سب چور ڈاکو اور کرپٹ ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے ممالک میں جا کر بھی یہ تو چلے ایک جو گفتگو کی گئی میرے خیال میں وہ بہت ہی زیادہ روایات سے بڑا بڑا پولٹیکشن تھی اور روایات کے منافع تھی بلکتی لیکن برحال جو سینر وائسز ہیں وہ آج بھی اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ اگر اس ایک سال کو بھلا دیا جائے اور اس ملک کے قومی معاملات پر قومی کنسنسس کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ واحد حل ہے کسی بھی اکانومی کا کسی بھی پولٹیکس کا کسی بھی سوشو پولٹیکل سسٹم کا اس کا ٹھیک ہونا اور اس کو لے کے آگے چلنا اور وہ اس ایک سال میں پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کیا بلکل نہیں ہو سکی کیوں یہ بدترین مثال ہے اس پولٹیکل ویکٹمائزیشن کی جو جس کا جس کے اثرات خالصت اور ڈیریکلی جو ہے وہ پارلیمنٹ پر پڑے کیونکہ بارال حکومت مجورٹی نہ ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ اگر آپ ان کی اکیلے کی دیکھیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے جن الائز کو ساتھ لیا آج وہ الائز ایک سال میں اپنے اپنے جو ہے وہ پر توڑ رہے ہیں اٹھ جانے کے لیے اور ان کی واضح حکمت عملی ہے کہ ہمارے وہ مسائل جو جن پر ہم نے یہ اتحاد کیا تھا اور وہ معاملات جن پر ہم نے لکھ پڑ کے اس حکومت کے ساتھ ایک اتحاد کا ڈول ڈالا تھا ٹھیک ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا اور آج اس امریکی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ان تمام اسوسیٹس میں ان تمام الائز میں جو بڑے تمتران کے ساتھ جو ہے وہ اس کوالیشن میں شامل ہوئے تھے کیونکہ حکومت کا وہ رویہ جو آپوزیشن کو تو یقیناً نہیں ساتھ رکھ سکا اور اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ ان کو ہر وقت جو ہے وہ بربلا چوڑ ڈاکو کہنا اور ان کے ساتھ جو سلوک نوارہ کا گیا وہ اس کی بھی ان دلیل تھی بلکہ ان کے اتحادیوں کو بھی یہی کہا جاتا رہا تھا پہلے اب آپ دیکھ لیں کہ جو دو تین اتحادی ہیں ان کے بارے میں کیا نہیں کہا خان صاحب نے تو پارلیمان جو ہے وہ تو مجموعہ ہوا کرتی ہے عوامی سوچ کی اور ہر شخص جو ووٹ لے کے آتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ووٹ کی عزت کو تقریم دیتے ہوئے وہاں پر اپنی ایڈیالوجی کے مطابق فیصلے کرتا چلا جائے لیکن جب آپ نے کسی کے ساتھ کچھ انگوشیٹ ہی نہیں کرنا آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہی نہیں کرنی اور اپنے ہی فیصلوں کو امکلمنٹ کرانے کی کوشش کرنی ہے تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو پارلیمان کا حال ہے پارلیمان ایک سٹنگ ڈھک ہے سپیکر خواجہ سادھ رفیق کے پوڈکشن آرڈرز جاری کرتا ہے اور صوبائی حکومت ان پوڈکشن آرڈرز کو ماننے سے یہ اکثر انکار کر دیتی ہے یہی حشر اپنا شاید کا کان عباسی خرشید شاہ صاحب آصف علی زرداری صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ واضح طور پر نمائی ہوا تو میرا خیال میں جہاں سپیکر جو ہے وہ کیٹیگوریکلی اس بات پر کنونسٹ ہو کہ وہ ایک پارٹی ہے اور وزیراعظم اور وزیراعظم ہاؤس کے احکامات پر ہی اس نے اس بلک کے اور اسیمبلی کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہاں یونانمس فیصلے اور کنسنسز جو کسی بلک کے لیے بھی کسی ڈیموکریسی کے لیے بھی نیشنل ایشیوز پر نیشنل کنسنسز جو ہے وہ سپیکر کا ہی کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو جو ٹی آرز ہیں اس میں لکھاوا ہے کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی حسد سے کام کر رہا ہے اور تمام لوگوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے بس بدقسمت ترین سالوں میں شیک ساتھ تھا اور جس کا شاخصانہ اور جس کا اثرات دو دار بیس میں واضح طور پر نمائع ہوں گے اور جو ہمارے ہاں اس سال ہم نے سپیکر کے ادارے کو بھی تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا وہ شخص جو سپیکر کے نام کے اوپر قومی اسمبلی میں مسلط ہے وہ بقاعدہ پی ٹی آئی کے جیالے کی طرح حملہ آور ہو رہا آتا تھا اپوزیشن کے اوپر اور نہ صرف یہ بلکہ ایک پلان کے تحت ان گالیاں پڑوانا پی ٹی آئی کے لوگ جتنی مرضی گالیاں بکے ہیں لیکن اپوزیشن کے رانہ سناولہ نے کوئی ہلکی سی بات بھی کر دیا تھا یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں اور وہ ننگی گالیاں بک کے جاتے تھے ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری ریکارڈ کا حصہ ہوتی خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا کشمیر پہ ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس جو تھا اس میں بھی تیری ماں کی تیری بہن کی تم فلانے تم ڈھمکانے کرنے کے بعد ہم نے کوئی نیشنل کنسنسس کریٹ نہیں ہو دن دیا برگیڈیس اب لیکن having said that border سے باہر چلتے ہیں اب ہمیں پتا نہیں تھا کہ انڈیا یہ کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آ کے تو کہا تھا کہ جناب میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اور ورلڈ کپ یہ جیتا کہ ایڈیا نے نیکس سیشن کر دی ہمیں تو دشمن کے پیٹ کے اندر ہونے والی گڑ بڑ کا بھی پتا گڑ بڑ جو ہوتی تھی اس کا بھی پتا چل جائے کرتا تھا یہ کیا ہوا اس دفعہ ہمارے ساتھ رئیسہ اگر آپ اجازے دیں تو پہلے ایک کمنٹ میں کر لوں پاکستان کے اندر اس پورے سال میں جو سب سے نقصان دے بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان سپیکٹرم جتنا کا ہے سارا کا سارا ہی پولورائزد ہے ساری پارٹیز جو ہماری ہیں یہ کسی پولیٹکل ایڈیالوجی کو پر تو کوئی کام کرنی رہی ہیں سب کی سب پرسنیلٹی بیسٹ ہیں اور جب پرسنیلٹیز کے اوپر کوئی برا وقت آتے ہیں تو ظاہر ہی بات ہے پوری کی پوری پارٹی ریاکٹ کرتی ہے ایڈیالوجیکل جو ان کی جو روٹس ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہیں میرے خیال میں ہماری جو انسٹیبلیٹی ہے پولیٹکلی اس کی سب سے بڑی وجہ ایک چیہ ہے دوسرا ہے لیک آف کمیونیکیشن نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کمیونیکیٹ کر یہ اپوزیشن کے ساتھ اور نہ ہی اپوزیشن تیار ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو پھر کنسنسس کہاں سے ہوگا تو میرے مرے خیال میں یہ دو بہت بڑی وجوات ہیں پاکستان میں اس پولیٹکل انسٹیبلیٹی کے لیے اب ہم چلتے ہیں بارڈل کے پاس بارڈل کے پاس بارڈل کے پاس کی جو بات ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں کہ ہندوستان نے جو بالاکورٹ کے کام کیا یا اس سے پہلے پولواما میں کیا بنیادی طور پر ہندوستان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنی حجمنی جو ہے اس کو سٹیمپ کرتے اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے ازاد جمہور کشمیر کے اوپر حملہ نہیں کیا اس نے بالاکورٹ میں حملہ کیا جو کہ پاکستان کی ٹیرٹری ہے اور وہ انڈکیٹر یہ تھا وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جب میں جہاں چاہوں جیسے کہ مہدی صاحب نے کہا گھر میں گھس کر ماریں گے بہرحال ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گھر میں گھسنے کے بعد کیا ہوگا ان کے دو جہاد مارے گئے ان کا ہم نے پائلٹ پکڑ لیا اور اگلے دن ہم ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کے جو مین ٹارگٹ تھے ان کی آرمی کے ان کو ہم نے اپنی نشانے پہ لیا پھر چھوڑ دیا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہم ان کو اڑا سکتے تھے آپ نے بات ہی کہ ابھی نندن کو واپس ٹھوٹ کیا تو میرے خیال میں ہماری نیشنل پالیسی اس وقت یہ تھی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے اگر ہم اس معاملے کو اور زیادہ نہیں تو کل کو اگر آپ ہمیں یہ یہی بھاشن دے کہ وہ جو دوسرا جسوس ہم نے ٹکا ہوا ہے جس کا انٹرنیشنل کورٹ پہ چلا گیا اس کو بھی چھوڑ دیں گے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں اس کے اوپر جنگ نہیں ہو سکتی تھی مگر یہ تو وہ فیزیکلی ان کے جہاد آ کر پاکستان کے علاقے میں بمباری کر کے گئے ہیں this is an act of war they have crossed the international border اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین کے پر حملہ کیا ہے اس کا تو جواب ہر حال جانا تھا رہی بات یہ کہ کیا ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستان یہ سوال میرا اس پرسپیکٹر میں نے میرا 370 کے حوالے سے تھا لیکن آپ یہ بات مکمل کر لیجئے پھر اس کی طرف بھی آتے ہیں نہیں آپ پہلے یہ بات مکمل کر لیجئے اب ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہندوستان کو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی اور پروفیشنلی وہ پاکستان آمد فورسز کے مقابلے میں ان کی آمد فورسز کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے تو جب تک وہ ٹیکنالوجیکلی پاکستان کی آمد فورسز سے بہت زیادہ سوپیڈر نہیں ہو جاتے وہ پاکستان کے اوپر میرے حملہ نہیں کریں گے اب وہ ٹیکنالوجیکلی سوپیڈر کیسے ہوں گے ٹیک فرانس سے ان کے رافیل جہاد آ جائیں گے رشیہ سے ان کا ایس کوڑ ہنٹر اینٹی بالیسٹک مزائل ڈیفنس سسٹم آ جائے گا وہ براموس مزائل جو ہیں وہ اپنی ایل او سی کے اوپر ان کو مکمل طور پر وہ ڈیپلائی کر لیں گے برگیر صاحب یہی پہ میں آپ کو ان کے ایک بڑے وہ جنرلسٹ ہیں شیکھر گپتہ صاحب میرا خیال ہے وہ اس آن لائن کرتے ہیں ان کا میں کال ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بتایا بہت سارے اور بھی بتائیں مجھو یہ یاد رہ گیا انہوں نے کہا جی مگ فیفٹین مگ سیونٹین مگ نائنٹین مگ ٹوانٹی تھری مگ ٹوانٹی فائی اور اب مگ ٹوانٹی نائن اور آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ مگ ٹوانٹی ون بھی ٹھیک ہے جی یہ وہ تیارے ہیں وہ ان کا مگ ٹوانٹی ون کے علاوہ باقی سارے کے سارے مگ ہم نے ریٹائر کی ہیں سکوارڈن موجود ہیں لیکن ان کے پاس اتھیار نہیں ہے جہاز نہیں ہے جب جہاز آئیں گے تو ان سکوارڈن کو ملیں گے اور وہ ایکٹیو یا الائیو ہو جائیں گی وہ کوئی نمبر پلیٹ اس طرح کا کوئی انہوں نے استعمال کیا انڈیا کے پاس تو اس طرح بہت بڑا ویکیوم نہیں ہے اس پر آرماری اس کنسرن کہ ان کے پاس ریکوائرڈ سٹنگ کائپی بیلٹی نہیں ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انڈیا اس ٹائنگ ٹو ریچ اور ٹائنگ ٹو پنچ بیانڈ ایٹس ویٹ اب جہاں اپنے جو سکوارڈن کی بات کی ان کے جہازوں کی ان کے جو اگر وہ جو فرانٹ وارڈ لنا چاہیں تو ہندوستان کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ان کو تقریباً سکوارڈن چاہی ہیں ان کی ائر فورس کے اندر ان کے پاس ابھی جو ہیں وہ تقریباً بتیس تیتیس یا چونتیس سکوارڈن اویلیبل ہیں دس گیارہ سکوارڈن کی تو ویسے ان کو ڈیفیشنٹی ہے اب ان بتیس تیس سکوارڈن میں جو بلک ہے وہ مک ٹوئنی ون ہیں مک ٹوئنی ون کو انہوں نے اپگریڈ کیا ہے اس کو مک ٹوئنی ون بائیسن کرتے ہیں جس میں وہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے نا جی وہ فورس انہوں نے ان کو اپگریڈ کر کے ایویونکس اس میں ایڈ کر کے اس کو کافی مورڈنائز کرنے کی کوشش کی ہے بلکل نہیں جی آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تک تو ڈیفنیٹلی ان کو استعمال کر سکتے ہیں اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن تک بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں جو موجودہ آپ نے اپگریڈیشن کر لی ہے بائیسن کا تو ان کے پاس لسنس تھا نا بائیسن کا تو ان کے پاس لسنس تھا ابھی میں آپ کے طرف آتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جائن کیا ہے اطالعاللہ قاسمی صاحب نے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کولم بڑا کمال کا لکھتے ہیں اور ہم ان کا کالم پڑ کے بڑے ہوئے ہیں اطالعاللہ قاسمی صاحب عزت افضائی کا بہت شکریہ گزشتہ ایک سال بیٹ گیا صاحب اس سال کے اندر مجھے دو اچھی باتیں اور دو بری باتیں بتائیے جو آپ کے خیال میں ہوئی ہوں اور جو نہیں ہونی چاہیے تھی جو اچھی بات ہے نا آپ نے مجھے ٹائم ہی نہیں دیا سوچنے کا کیونکہ ایک شاہدی میں جانے کے لیے شیف آنازہ وہ آپ کے اس کا پونٹ آ گیا اور میں اس کے ایک قوم سے اچھی بات ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے تو بہت زیادہ سوچ بیچار کی مجھے ضرورت ہے اگر مجھے یاد آگی کوئی اچھی بات تو میں آپ کے کام میں بتا دوں گا ٹیک ہے اور باقی جو بری باتیں باقی جو بری باتیں ہیں وہ تو آپ دراج چلتے ہوئے کسی بھی آدمی سے پوچھنے اس کے لیے مجھے میری ضرورت قطر نہیں ہے ہمارا یہ آج جو گزرا ہے یہ کتنا ہی وہ بالے جان تھا جتنی آج کل جو سردی پڑھے گی یعنی ذہن سکڑ گئے ہیں اور ہوایں جو ہیں وہ بلکل یخ بستہ ہواے ہیں اور لفظ جو ہیں وہ لوگوں کے گلوں میں اٹک کر رہے گئے ہیں تو میرے خیال میں اس بات کا تو آپ کو بخوبی لمحے میں میں تری دفعہ سوچا آپ کو کہوں کہ رضوان بھائی باز آجائے گی بہرحال یعنی اخباب نے چکے مجھے اچانک ہی پکڑا ہے اور مجھے لیٹ بھی ہو رہا ہوں میں شادی سے تو اپنی شادی سے نہیں مجھے شادی میں نے چانا ہے اپنی والی سے تو آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں اللہ آپ کو ٹریفک سے بچائے سر ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل ہماری یہ دعا آپ کے لیے آپ نے بڑا اچھا فارمولا بتا دیا کہ بری خبر تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اچھی خبر اگر آپ کو یاد آگئی تو آپ مجھے سوچ کے میرے کان میں ضرور بتائیں گے بہت شکریہ تعلق کاسی صاحب بہت شکریہ صاحب وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بائیسن ڈیویلپ کیا اس کو اپ گریڈ کیا ہم نے میراج کو اپ گریڈ کیا ہمارا میراج اب بھی سسٹینبل ہے ٹھیک ہے نا سر اور وہ بائیسن جو ہے وہ آدھا ان کے ریٹائر ہو چکے باقی وہ کرنے والے ہیں سکرپ ہو گیا ہے دیکھیں اس لیے ہے کہ سب سے پہلے جب انہوں نے فرانس کے ساتھ رافیل فائٹر جو کیا تھا کانٹریکٹ وہ تھا ایک سو چھبیس جہازوں کا اچھا اس کے بعد جب موڈی صاحب آئے انہوں نے وہ ایک سو چھبیس جہازوں کا کانٹریکٹ کینسل کر کے تھرٹی سیکس آف تی شیلپ انہوں نے کہا ہمیں تیار چھتیس جو ہیں رافیل ایک رافیل آپ ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اب ان کی جو اپڈری ڈیوشن ہے ائر پورس کی جس کے اندر کے نئے جہاز آئیں اور پرانی نکالے جائیں پیڈ آؤٹ کیے جائیں تو وہ اس میں بھی لگے گا ٹائم تو میرے خیال میں اب جب تک پاکستان نے جی ایف سیونٹین اپنا ڈیویلپ کر لیا ہے اس میں اس کے اس میں ہر بلوک جو آ رہا ہے وہ پہلے بلوک سے بہت بہتر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو ایویونکس آ رہے ہیں جو ویپنز اس کے اندر آ رہے ہیں مزائل سسٹمز جو اس کے اندر آ رہے ہیں وہ بہت بہتر ہیں تو ہمیں اس بات کا بلکہ اپنی ائر فورس کے اوپر خاص طور پر آرمی نیوی سب کے اوپر یہ اعتماد ہونا چاہیے اور فخر بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے محدود وسائل میں اپنے آپ کو اس قدر سٹرونگ کر لیا ہے کہ دشمن بھی اب دو دفعہ سوچے گا کہ میں اگر اس کے پاکستان پر حملہ کرتا ہوں تو اس کے کوسٹ کیا ہوں گی ہندوستان اگر پاکستان پر حملہ کرے گا آخری بات تو اس کو یہ سوچ لینا کیا یہ کہ سیاسی طور پر ملیٹرلی اور اکنومکلی اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی کیا وہ یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے برگیر صاحب سی کنگ کے ہلی کاپٹر برطانوی جو ہے وہ انڈیا کے پاس نائنٹین نیٹی ٹو کے ہیں ہم نے آکر دو دو تھا تو نائنٹین میں ری فرمشت کیوں لیے ہمیں کیوں پنگا آیا ہم کوئی اور آپسن لے سکتے تھے اپنی نیوی کے لیے تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اویلیبل کیا ہیں اب یہ جو ڈیفنس ایکویپمنٹ جو ہے یہ خالصتاً ایک کمرشل ڈیل نہیں ہوتی اس کے اندر سیاست بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اور خاص طور پر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جب امریکہ یا یونائٹڈ کینڈم یا فرانس یا ریشیا ریشیا تو نہیں ہے یہ تین ویسٹن کنٹریز جو ہیں جب یہ یہاں پر ویپن سیسٹنس بیشتے ہیں تو خاص طور پر بیلنس آف پاور کو اپنے مدد نظر رکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ساؤس ایشیا کے اندر جو بیلنس آف پاور جو ہیں وہ اس قدر خراب نہ ہو جائے کہ ان کے اپنے نیچرل انٹریسٹ جو ہیں وہ اسے متاثر ہوں وہ اسی طرح جو ویپن سسٹمز ہمیں سپلائی کرتے ہیں جو کہ ان کے نیچرل انٹریسٹ کے اندر موامن ثابت ہوں تو یہ سیکنٹ بھی جو ہیں یہ اگر ہمیں برطانیہ نے اگر نہیں دیے تو شاید یہ نہیں دی ہوں گے کیونکہ وہ یہ اشارتیں ہوں گے کہ ہندوستان کا ہاتھ جو ہے وہ ملیٹریلی پاکستان کے اوپر تھوڑا ہاوی رہے ٹھیک اور اب اگر انہوں نے دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس سال ہمیں مل گئے ری فر بشٹ مل گئے ہیں جنگلی اس کا ورزن جو ہے ویریانٹ جو ہے جس کو وہ ڈروپ وغیرہ کرتا ہے کمانڈوز کو اپنا بھٹی ساب سر اس دفعہ آپ مجھے بتائیے ماشاءاللہ آپ گھردار آدمی ہے ٹھیک ہے اور یہ سال جو تھا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے آپ کیسا دیکھتے ہیں اس سال میں ہوتے ہیں بارہ ماہ لیکن بجلے کی قیمت بڑی ہے پندرہ مرتبہ تین ماہ جو ہیں نا جی وہ ڈیفیسٹ میں ہیں حکومت تو پوری ڈیفیسٹ میں اب جب سے آئی ہے اور جو عوام ہیں وہ بچارے سریحن وہ ڈیفیسٹ کی گیرائیوں میں جا چکے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جنوری میں جو پیاس کی قیمت تھی وہ تھی بائیس روپے 18 سے بائیس روپے کے لوگ وہ بڑھتے بڑھتے اس وقت جو ہے جنوری 2019 جی اسی بچھلے سال جو گزر گیا روتے دوتے گزر گیا ہم نے گزار لیا 2019 کی جنوری میں پیاس کی قیمت تھی 18 سے 22 روپے وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا 28 روپے تھا گئی ہے اور اب اس وقت اس کی قیمت جو ہے تقریباً 80 روپے کے قریب ہے 60 سے 80 روپے کے اسی پلاس سے چلے میں مان لیتا ہوں لیکن 60 روپے میں چھوٹا پیاس مل جاتا ہے چھوٹا پیاس مل جاتا ہے اگر آپ تھوڑا چھوٹا پیاس مل جاتا ہے تو گزارہ کر لیں علو جو ہے وہ یعنی کوئی بھی سبزی یہ دہ لے لیں آپ دال لے لیں کوئی بھی چیز جو ہے عام آدمی کے لیے وہ سو سے نیچے نہیں رہی جبکہ تنخواہیں جو ہیں علو پچاس پہ آگے نہیں رجی صاحب وہ نیا علو ہے اور وہ چھوٹا علو ہے وہ اب یہ دیکھ لیں اور وہ مٹھا بھی ہے پرانا علو آپ کو جو ہے نا وہ ابھی بھی سو سے اوپر ملتا جی بزار میں اس طرح سندے کو جائیں گے تو آپ ضرور دیکھئے گا اچھا فیسے نیا مہنگا نہیں ہوتا تھا نہیں جی نیا پہلے مہنگا ہے پھر اس کے بعد آپ سستہ ہے اور آپ پرانا مہنگا ہوگئے یہ اُلٹ ہے ہمارا کیونکہ ہم سارے کام ہم اُلٹ کرتے ہیں نا ہم ہیں ہی اُلٹے ٹھیک 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 اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہوگئے اب اس کے بعد ہوا ہے کیا جی کہ اگر تو دیکھیں بجدی کی قیمت سے تو جو ڈسٹرپ ہونا تھا ہوگئے عالمی منڈی میں اب ہم نے ایک فارمولا دے دیا جی کہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا سستہ ہوا ہے ہم مہنگا کریں گے پٹرول کی بات کر رہا ہوں ہم پٹرول مہنگا کر رہے ہیں اور ہمارے کسی دو روپے ساٹھ فیسے کی پرپوزل تو گئی ہے جی گئی ہے وہ آج 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 وہ لگ بھی جائے گی اب کسی بہت سرے کے جو ہے نا بہت بڑے سائنٹس جیس نے راکٹ سائنس پڑھی ہوئی ہے اس نے وزیراعظم صاحب کے کان میں ہی پھونگیا کہ جی پام آئل سے بجلی گھر چلتے ہیں میں تو اس بات سے ہران ہوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ پام آئل میں لیوں چلے نہیں بعد یہ کہ اسے بجلی گھر چلانے کی چکر میں کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ پٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا مہنگائی اس لیے ہو گئی کہ پام آئل کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے اب بھائی ہمارا پام آئل سے کیا تھا مہنگی ہو گئی بجلی مہنگی ہو گئی اس سے ہم بھی مہنگی ہو گئے اب گیس ہماری اپنی ہے ہم ایلن جی لے تو رہے ہیں ایلن جی آپ اپنے پاور پلانٹس پہ لگا لیں لیکن چونکہ پاور پلانٹس دوستوں کے ہیں وہ ہم نے فرنس آئل سے ہی چلانے ہیں وہ ہم نے ادھر بجلی مہنگی کر دی ہم نے کتنے مہنگی کر دی جی ہم نے کرتے کرتے ستائیس ٹھائیس روپے یونٹ بجلی کر دی اب یہ غریب آدمی جس کی مجھے آپ ایک لاکھ روپے اگر لے لیں ایک لاکھ کے اندر قرائے کا گھار ہے دو بچے پڑھا لیں اگر آپ کا اپنا ذاتی گھار دی ہے آپ نہیں پال سکتے مجھے فیسیں جو ہیں سکول گوئنگ ہے کالج گوئنگ نہیں ہے ہاں کالج گوئنگ نہیں سکول گوئنگ پہ سکول گوئنگ پہ آپ بجٹ بنا کے دکھا دیں ہم نہیں کر سکتے گیس آپ کی پچھلے ایک ماہ سے سارا میڈیا بھرا پڑھا ہے اخبارات بھرے پڑھے ہیں کہ جی گیس کہی کدھر ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے اب گیس جو ہے وہ پچھلی حکومت لے گئی اپنے ساتھ نا یہ بھی بات ہوئی ہے مسئلہ یہ جی کہ ہاؤس اولڈ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ وہ بچارہ جو چیز ایک کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو پہ آ گیا جو آدھا کلو لیتا تھا وہ دو سو پچاس گرام پہ آ گیا اب اس سے زیادہ ہم کیا کریں دو سو پچاس گرام سے نیچے مجھے بتا دیں ایک آدمی کیا کرے گا بہرحال مجھے میں نے کہا میں سوڑا سا پوزٹیو سائٹ بھی دکھا دوں مجھے ایک گیس کے عالی حاکم نے واٹس ایپ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ گیس کی صورتحال بہتر ہو گئی اور امپروومنٹ کے بعد میں آپ کو ایڈریس اپنا دے لیتا ہوں جی میں سن تو لیجئے انہوں نے کہا کہ آج سے آن ورڈ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ رینڈ ہم گیس کے حوالے سے کوئی پوزٹیو خبر سنائیں تو انہوں نے کہا آج سے آن ورڈ تمام انڈسٹری گیس لے سکتی ہے لیکن ایلن جی کی قیمت کے اوپر نوٹ ایڈ دا ڈومیسٹک ٹھیک ہے نمبر وار اور نمبر دو انہوں نے کہا ہے کہ جو نون زیرو ریٹڈ تھے نا ہمارے زیرو لوڈ شیڈنگ علاقے ان کا وہ سٹیٹس یکم جنوری سے بحال ہو جائے گا اور وہ میرے ساتھ شرط لگانے کو تیار ہے لہے سر میں نے آپ کا میسیج پڑھ دیا اس کے اوپر تو میں نے کہا بھٹی صاحب نے بہت کہہ دیا ہے تو میں دوسری ادھر سے ورڈ آیا تھا جنلیس دونوں ورڈ دیتا ہے چیز کی اویلیبیلیٹی کا نہیں ہے میرا خیال منجمنٹ کا ہے منجمنٹ کا تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں آپ دیکھیں کہ گیس اگر نہیں آ رہی تو اس کا بل یقیناً کم آئے گا اور اگر وہ آنا شروع ہو گئی اور دو سو ترتالیس فیصد پہلی سے شروع ہو گئی تو جنلیس صاحب نے آپ کو میسیج کیا ہے دو سو ترتالیس فیصد رہی صاحب وہ نہیں ہے ایکچوال جو اس کی پرائیس ہے وہ تقریباً پانچ سو فیصد سے اوپر بڑھا رہے ہیں آٹھ سو پرسنٹ تقریباً امپیکٹ آیا بان فورٹی سکس پرسنٹ پہلے بڑھائی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے دو سو ایکیس پرسنٹ بڑھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جس بات کر رہے ہیں جب آ جائے کی آگئی 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 اچھا جی آگئی تو پھر کیا ہوگا؟ بل ہوگا بل ہوگا نا؟ ساری باتوں کے باوجود میرے قابل اعترام زیراعظم صاحب نے کہا گھبرانا نہیں ہے اس لیے ہم نے فوراً بریک لے لی ہے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم دیگر موضوعات کے اوپر ایک سال کے اندر جو کچھ بیتا ہے ہمارے اوپر اس پہ بات کریں گے لیکن فلحال پروگرام میں وقت آگئی ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اس پورے سال کا جائزہ لے رہے ہیں مختلف موضوعات اور مختلف محاضوں کے اوپر پاکستان نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا اب اس فارتی محاض پہ بھی چلیں گے لیکن اگر ڈومیسٹک سیکیورٹی کے حوالے سے آ جائیں دوزار انیس میں اگر ہم دیکھیں زہیم قادی صاحب سب سے کم کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہماری پچھلے جب سے یہ ٹیررزم شروع ہوا ہے وارن ٹیرر شروع ہوئی ہے یہ دوزار انیس سب سے کم کیجویلٹیز کا سال رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کابو پا لیا ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی اس کے اندر سپورٹس ہیں بلیک سپورٹس ہیں جن کے اندر ساہیوال کا انسیڈنٹ میں شامل ہے وہ تو ایجنسیز کی اور لوکل ایڈمیسٹریشن کی گوفہب تھا ان کو علمی نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور اگر کوئی ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹا ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کیا پورے خاندھان کو اس طرح کر دیں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایجنسیز ہے سسٹم چاہے وہ سپیشل برانچ ہو چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو اور یا دیگر ادارے ہوں بڑے واضح طور پر ان کو تو گھر میں بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پہ بھی پتا ہوتا ہے کون کیا بات کر رہا ہے کون کے در سے نکل رہا ہے اور کس نے کے در سے کدھر جانا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک انفورچنیٹ بات ہوئی اور اس کے بعد جو اس پہ رسپونس آیا جو جو حکومت کا رسپونس آیا جس طرح بڑھ کے ماری گئی عمران خان صاحب کی طرف سے اور دیگر وزراء کی طرف سے کہ ہم اپنا خون بہا دیں گے لیکن ان کو جو ہے انصاف دلوائیں گے وہ انصاف ہو چکا دہشتگردی کی عدالت نے ان تمام اہلکاروں کو گھر بیج دیا باعزت رہا تھا باعزت بری کر دیا اور انصاف مکمل ہو چکا وہ اپنے اور اس کے بعد اور اس کے بعد کسی حکومت کی پروسیکوشن نے اس کو چیلنج کرنا مناسب نہیں سمجھا ہنڈی ہائر کوٹ جی بلکل اعلان کیا تھا ہم نے کیا نہیں لیکن کیا تھا زرداری صاحب پکڑے گئے رہا بھی ہو گئے جی ہو گئے ٹھیک ہے ان کے معاملات سیٹ ہو گئے رہا ہو گئے باہر آگے زمانت کے اوپر میڈیکل گراؤن پر آپ سمجھتے ہیں معاملات سیٹ ہو گئے جو نون لیکے نہیں رجی صاحب معاملات کے بارے میں آپ مجھے کنٹرینٹو فورٹ میں چھے سات آٹھ مہینے آرام سے رہ لہتا ہوں جب میں میرا یہ سنی ہے لیکن ہے صرف یہ ہے دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ آپ دوہ دیکھیں کیا ہے میری پھر وہی دس مدستہ گزارش ہے اس ملکی اس ملکی اس ملکی اس ملکی پولیٹیشنز اس ملکی گورنمنٹ اس ملکی اس ملکی کہ جہاں جن ممالک میں فائنانشل کنسٹینٹس اور پرابیمز اتنے بڑے ہوں کہ آپ کوئی نظر آ رہا ہو کہ اگلا سال میرے خیال میں آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے تو آپ کو نیشنل کنسنسس کے لیے اپنی قربانی دینی چاہیے بلکل ٹھیک اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے نا رجی صاحب وہ دنیا میں ہر جگہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا میکرو اکنومک انڈیکیٹر ہے اور تا ٹائم بینگ اگر اس ساری چیز کو آپ الہیدہ رکھ دیں اور یہ کونسپٹ اور یہ یہ میسج کے انوے نہ کریں کہ آپ نے سب کو پکڑ کے اندر کر دینا ہے تو آپ ان کو ضرور اندر کریں ٹھیک ہے لیکن ان نیشنل ایشوز پر جس کا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ذریعے لیا جا سکتا ہے تو لیجئے وہ تو لیجئے بارحال کیونکہ یہ ابھی برگیٹ شاہب نے فرمایا کہ اپوزیشن بھی سیریس نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو سیریس کرے ٹھیک اور ان کے ساتھ ان کو گوشیئٹ اور ان کے ان چند پوائنٹس کو جن پہ آپ اتنے ایجیٹیٹڈ نہ ہوں شامل کر کے ان کو ساتھ رکھیں تاکہ جو بھی فیصلہ ہو ٹھیک اس کا میسج یہ کنوے ہو کہ یہ کنٹینیوٹی آف پولیسی کے طور پر لیا جائے گا بلکو ٹھیک اور کنٹینیوٹی آف فائنینشل فسکل پولیسی جو ہے وہ دوسرا سب سے بڑا میکرو اکنومک اینڈر بلکو ٹھیک ہوا کرتا ہے پولیٹیکل سیشیابیلٹی کے بعد آپ تو خود اکنومک کیا ساتھ ازامے سے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بات کرنا مقصود ہے برگیری صاحب افغان ایشیو کے اوپر ہم نے فسینیٹیشن کی پاکستان کا ایک کردار تھا اس پروسس کو شروع کروانے میں وہ پروسس شروع ہوا مذاکرات ہوئے بڑی ہائی ہوپس تھی اور آخر میں ٹرم صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے اس کو سکراب کر دی لیکن اسی سال میں ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ شروع ہوا کیا ہائی ہوپس ہیں آپ کی ہمارے ہمسائے کے اندر امن ہو ہمیں بھی سوڑا سا ان کے ساتھ بزنس اٹریڈ کا موقع ملے اور کوئی خوشحالی آیا ادھر بھی ادھر بھی اگر آپ پہلے والے موضوع میں بھی کوئی کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے گا میرے خیال میں ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں اس میں کساس اور دیت کا جو قانون ہے وہ بہت ہی بڑی طرح سے مسیوز ہو رہا ہے میرے خیال میں ہماری حکومت کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کساس اور دیت کے قانون کو پر سے نہیں اس کی اپلیکیشن کو ڈیفینیٹلی اور ہر ایسا واقعہ جیسے سائیوال کا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن کوئی کریں نہیں سکتا ہے اسے پہلے ریمنڈ ڈیویس والا دیکھ لیا تو اس میں گورنمنٹ کو سٹیٹ کو ریاست کو ولی بننا چاہیے تمام جو جو ہمارے وکٹمز ہیں آپ اصولی طور پر جو 302 اور 307 ساتھ 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 اور دیت میں فیملی پر بات آجاتا ہے فیملی کے پاس آجاتا ہے ولی پھر فیملی بن جاتی ہے تو یہ جو ایک ڈویلیٹی ہے نا ہمارے اس میں ڈویلیٹی ڈویلیٹی ہے قانون میں اس کو دا ڈیویلیٹی پڑھنا چاہیے اور حکومت کو اس میں ضرور انٹروین کرنا چاہیے چوشی بات ہم آتے ہیں افوانستان کی طرف افوانستان کے جو ایگرمنٹ ہوا تھا اس کی چار بیسک ایشیوز تھے ایک تھا کہ ویڈرال آف جو ایس ٹروپس دوسرا تھا سیز فائر تیسا تھا انٹرا افوان ڈائلوگ اور چوتھا تھا کہ افوانستان کی سوائل جو ہے وہ ٹیررس گروپ استعمال نہیں کر سکیں گے جو پہلے ان کا ایگرمنٹ اور انہی اسی سیکونس میں تھا اسی سیکونس میں تھا بلکل ٹھیک اور جو پہلے ایگرمنٹ وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو بلکل ہی نامکمل ایگرمنٹ تھا وہ اچھا ہی ہوا کہ ٹرم صاحب نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ وہ امپلیمنٹ ہوئے نہیں سکتا تھا اس میں خالی ویڈرول آف یوئیس ٹروپس کی بات جو اس کے بعد کوئی اور بات نہیں تھی سیس فائر کی بات نہیں وہ ایگری ہوئی تھی اس میں یہ بھی نہیں تھا افغان طالبان تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں سیس فائر ہم خود کریں گے ہم اپنی ٹرمز کے اوپر افغان گورنمنٹ کے ساتھ نگوشیئر کریں گے اور باقی جو آئی ایس اور القائدہ کے اور تاریخ طالبان پاکستان اور ای ٹی آئی ایم اور آئی ایم یو جتنے بھی گروپس ہیں یہاں پر ان ساتھ پر ہم خود بیل کریں گے وہ اس نام مکمل ایگریمنٹ تھا اب جو لگ یہ رہا ہے کہ دونوں سائیڈز امریکنز بھی اور افغان طالبان بھی آہستہ آہستہ یہ اپنی ہارڈ لائن پوزیشن سے اندر آ رہے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پہلے ہی دو ازار ٹروپس اپنے واپس بھیج دی ہیں شاید وہ دو ازار ٹروپس اور واپس بھیج دے گا کل سے خبریں آ رہے ہیں کہ شاید افغان طالبان جو ہیں یہ ایک سیس فائر کے لیے سات دن یا دس دن کے لیے شاید اگری کر جائیں وہ اس کی تردید آ گیا تردید آ گیا ہے مگر تردید آ گیا ہے تو آپ دیکھے گا کہ دونوں تھوڑی تھوڑی اپنی ہارڈ لائن سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے سب سے بڑا ایشو ہے انٹرا افغان ڈائلوگ افغان طالبان نے اٹھارہ انیس سال جنگ اس لیے نہیں لڑی ہے کہ کل کو جب وہ فاتح ہو جاتے ہیں تو اب وہ پاور شیئر کریں گے اور اس سے شیئر کریں گے جس سے خلافوں لڑتے رہے ہیں یا جو ان کے خلاف لڑتے ہیں اگر یہ ایک انٹرا افغان ڈائلوگ وہ بھی جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر ایک حکومت بنا بھی لیتے ہیں میں اس بات پہ بہت جقین ہے مجھے کہ چند ہفتوں نہیں تو چند مہینوں کے اندر افغان طالبان مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے کابل کے اوپر اور افغانستان کے اوپر بھی اور یہ جنیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ کئی بھی بھی نظر نہیں آئیں گے تو میرے خیال میں لیکن برگیر صاحب اس وقت کرزائی کو سوری ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو صدر کامیاب قرار دیا جا چکا ہے اور ڈبل ابداللہ جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہوا ہے تو موجودہ سیٹ اپ میں بھی تو ایک کرائیسز موجود ہے نا جی اس وقت لما موجود کے اندر یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ڈائلیوٹ ہو جائیں گے یہ سب ختم ہو جائیں یہ بھی ختم ہوئے جس دن درست کہہ رہے ہیں یو ایس پورس افغانستان سے نکلتی ہیں افغان طالبان will make a bid for total power 100% total control of قبل total control of افغانستان total افغانستان اور یہ تو امریکنز کا خیال ہے کہ یہ انٹر افغان ڈائلوگ ہوگا اور ایک کوالیشن گورنمنٹ بن جائے گی کوئی ایسی کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے مجھے دکھائی نہیں دے گی اور میرے خیال میں یہ ان کا ایگریمنٹ ہوئے گا کیونکہ دو ہزار بیس کا الیکشن آ رہے ہیں پریزنڈ ٹرمپ نے وہ الیکشن جیتنے ہیں اور افغانستان سے اپنے ٹروپس واپس بنانے کی ان کی ایک پولیٹیکل اور اپنی الیکشن کیمپین کی ایک پرامیس ہے اس کو وہ ہر حلال میں پورا کریں گے صحیح اب وہ وقت آ گیا ہے بلکل صحیح دو ازار بیس کے پہلے دو یا تین مہینے کے اندر definitely وہ اس کام کو مکمل کریں تاکہ اس کو ایک اچیومنٹ دکھا کر وہ اپنے اگلی جو الیکشن ہے کیمپین جو ہے اس میں خاطرخواہ advantageous position میں آگا اور اس وقت جو سب سے بڑا کام پاکستان کو کرنا چاہیے جو نہیں کیا گیا پچھلے ایک برس میں وہ اپنی foreign policy کا اتنا بہا لیپس تھا کہ آپ اس region کی فیل ہی نہیں لے پائے کہ چائنا رشیا افغانستان ٹرکی اراک ایران یہ کیا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ نے صرف پیسے لے کے کھانے ہیں تو پھر تو آپ اسی بلوگ میں رہیے جہاں آپ کو ڈرپ لگا کے رکھی جائے گی اگر آپ نے مچھلی پکٹے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اس کے لئے چائنا ٹرکی ملیشیا یہ ایک نیا الائنس اور آپ کا regional الائنس ہے سر انڈیا آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا ہے اور رہے گا ہندو منٹالٹی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہم ستر سال سے بات کر رہے ہیں ہمارے بزرگ کہ تم ہندو کے دل اور دماغ کو نہیں سمجھتے ہو یا کئی بار کوششیں کی گئیں کہ جی امن کی آشا اور فلانا آپ ہندو کی منٹالٹی نہیں جانتے ان کو آپ نے اگر انڈیا میں سارے ہندو کو نہیں ہے نا سار نظر نہیں ہے لیکن جو ہیں وہ تو پھر بیٹھے ہوئے نا اور وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ وہ ہندو کر کے بیٹھے ہیں کہ تو ووٹ نہ دیتے ہیں نا وہ اگر سارے لوگ وہاں پہ کمفٹر ہوتے ہیں اور سیکلر ہوتے ہیں تو موڈی الیکشن نہ جیت پاتا نا وہ تبدیلی ہو گئی وہ تو انٹو منٹالٹی ہے اور وہ تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسمہ آیا تھا تو اس نے قبضہ کیا آپ مسلمانیاں بیٹھ گئے آپ اس کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے آپ تو بارسا کے لوگوں کو مسلمان کر کے بیٹھے ہیں ہم پہ الزام ہے سادات پہ اور صرف یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو نیا بلوک بن چکا ہے اس بلوک کو آپ کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ملیشیا جانا چاہیے تھا اور انڈیو کورس سیونچلی آپ کو امریکہ انیس ہزار کلومیٹر سے سپورٹ نہیں کر پائے گا جبکہ ساتھ سو پہ غریب کا کیا ہے غریب کا کیا ہے نہیں نہیں ادھر سے سعودی رہ سے لوگ واپس نہیں آئے تو ادھر ملک والا لمپور سے واپس آگے تین ہزار لوگ پلائٹ پڑھ گیا غریب کا کیا ہے غریب کو تو اب یہ فیصلہ یہ فرماتے ہیں نا کہ ہمیں سخت پیس لینے پڑے گئے گھبرانہ نہیں ہے اگر سخت پیس لینے ہیں تو یہ لیے کہ فیوچر کے لیے جو سیون ایٹھ سکسٹی ایٹھ بلین ڈالرز کی انویسمنٹ چائنا کرنے جا رہا ہے اور انہوں نے کورس پہنچنا رشیہ تک آپ کو سر رہداری تری مل جائے گی رضی صاحب کہ آپ کو کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہوئے گی ہم بلگیر صاحب صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے خاص طور پر یہ جو سیٹیزن ایکٹ کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم تو بڑی اس کو ایک احترام سے کہلے ہیں انسپائریشن سے دیکھا کرتے تھے کہ جناب ایک سیکولر سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا مذہب کو انٹرنی ہونے دیا ریاست کے معاملات میں اور دیکھیں کتنے سکون کے ساتھ جمہوریت وہاں پہ چل رہی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز اس کے اندر خوش ہیں ہم تو یہ بات یہاں پہ بیٹھ کے اس کو ریسائٹ کیا کرتے تھے لیکن اب وہاں پریز کیا کرتے تھے جی جی پریز کرتے تھے اس بات کو اور ہم انڈینز جب یہ بات کلیم کرتے تھے تو ہم اس کو آگے سے بالکل انڈورس کرتے تھے لیکن اب جو وہاں پہ ایک قسم کا بوتل میں سے ہندتوا کا جن باہر نکلا ہے اور اپنی سوسائٹی میں اس کے خلاف ایک خوفناک مضامت ہے ہم تو ایزے اب درور باہر بیٹھے دیکھ ہی رہے ہیں نا جی جس طرح وہ صرف انٹائی مسلم نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ اور بھی مارجنلائز کمیونٹی کو انہوں نے کرنش کرنا شروع کیا ہے تو مستقبل قریب کیسا دیکھتے ہیں اگلا سال دوزار بیس کیسا دیکھتے ہیں میرے خیال میں اگلا سال ہندوستان کے لیے کافی ٹینس ہوگا اور کافی اس میں مشکلات پیش آئیں گے اس کی گورنمنٹ کو اب یہ دیکھیں ہندتوا ہے کیا ہندتوا کو آپ ایکویٹ کریں نازی عظم کے ساتھ نازی عظم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم لڑنی پڑی تھی دنیا کو اور میرے خیال میں ہندتوا کے خلاف لڑنے کے لیے ہندوستان کو شاید اپنی پوری یونٹی کی اپنی انٹیگریشن کی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ ہندتوا جو ہے یہ بغیر ایک لڑائی کیے میں ختم نہیں ہوگا اور اس کے خلاف لڑائی جو ہے وہ ہندوستان کی عوام جو ہے وہ خود لڑے گی کیونکہ یہ ایک ٹوٹلی آٹ آف ٹائم آٹ آف پلیس آئیڈالیجی ہے نازیزم پشتی صدی کی ایک آئیڈالیجی تھی ایک پلوٹیکل فلوسفی تھی جو پشتی صدی کی تھی اس کو آپ اکیس میں صدی میں ریپلیٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے اور اب کمیونکیشن سسٹم جتے بہتر ہو گئے ہیں کہ درہا چی بات ہوتی ہے ساری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے ان کے پر پریشیز بھی بہت آئیں گے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دو سو میلین مسلمان تقریبا دو سو میلین ہی دلت پھر کرسچن سیکھ پارسی جینز ان سب کو آپ باری باری کرتے ہوئے آپ ان کو ٹوٹلی مارجنلائز کرتے جائیں گے ابھی خالی سٹیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل ریجسٹر فور سٹیٹیزن جو ہے ابھی یہ دو خالی ملے ہیں جب یہ دو مل کر کشمیر کی جو سچویشن ہے اس کے ساتھ یہ مل جائیں گے تو یہ اتنا بڑا ایشو بن جائے گا پرائم میسٹر موڈی صاحب کے لیے کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت ہندوستان میں ایک آگ لگ چکی ہے اور یہ آگ اگر ہندوستان کی حکومت جو ہے فوری طور پر لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں نا کتنی بڑی ٹریڈی ہے کہ انڈیا کی موجودہ لیڈرشپ اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہی موڈی صاحب کا کوئی ایسا سودنگ بیان نہیں آیا کہ نہیں نہیں ہم اس کے اوپر وہ بالکل ڈھٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مسلسل پیٹرول دا ہے میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ بی جی پی کی یہ گورنمنٹ یہ بند گلی میں پھت چکی ہے انگریزی میں جیسے کلٹ سیک کہتے ہیں اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا اگر یہ ہندوستان کی جو پولیسی ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو جتنا بھی ان کا ایکٹریمیسٹ بورٹ اور اگر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو پوری کی پوری جو سینڈ ایلیمنٹ ہے انڈیان سوسائیٹی کا وہ اسے خلاف ہو جائے گا اور ساری دنیا ان کے خلاف ہوگی اب یہ ایک بات یاد رکھی ہے کہ ساری دنیا اس لیے خاموش ہے کہ ان کے ایکنومک انٹریسٹ ہیں ہندوستان کی مارکٹ کے اندر اس کی ایکنومی کے اندر ان کے اپنی انویسمنٹس ہیں جس دن بی جے پی کی اس گورنمنٹ نے وہ ریڈ لائن کروس کی اور ان لوگوں کو رییکٹ کرنا پڑا یہ گورنمنٹ جو ہے یہ وہاں پر دو دن بھی نہیں رہ سکے گی دو دن بھی نہیں رہ سکے گی برطانیہ میں بورس جانسن صاحب جی تھمپنگ مجارٹی کے ساتھ جیت گیا انہیں اب پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی قانون پاس کروانے کے لیے کسی اپنے الائی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اپنا بھٹی صاحب نیشنلسٹ پارٹیاں آئی ہیں سکینڈنیویا جیسے ملک کے اندر جو کہ ہیومن رائٹ کے بہت بڑے مامے اور چیمپین رہے ہیں وہاں پہ امیگرینٹس کے خلاف باہر سے آنے والے لوگوں کے خلاف اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے خلاف بقاعدہ مظاہرے ہوئے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نفرت کے اظہار ہو رہے ہیں پچھلے سال کے اندر اگر آپ نون ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ کیمپس اٹیک امریکہ کے اندر وہاں پہ ٹرمپ صاحب برسے اقتدار ہے مودی صاحب ادھر برسے اقتدار ہے آپ دیکھیں تو ایک سوڈو انفلیٹڈ نیشنلزم کے نعرے لگا کے وہاں کے حکمران اقتدار میں آئیں اور انہوں نے آکے اپنے ممالک میں آگ لگا دیئے دوزار انیس کو کیسا دیکھا آپ نے اور دوزار اس حوالے سے آپ دوزار بیس کیسا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جو بات ہے نا امریکہ کی اس میں دیکھیں اس حد تک میں مسٹر جو ڈرمپ ہیں ان سے متفق ہوں وہ کہہ دے جی کہ اگر آپ امریکہ میں پیسہ کماتے ہیں یا ڈالر کماتے ہیں تو وہ اب امریکہ میں خرچ کریں آپ کیوں پیچھے لے کے جاتے ہیں اس حد تک تو وہ ٹھیک ہیں لیکن جو ان کی باقی پالیسیز ہیں اس کو میں کیا وہ سارے ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ ناکد ہیں شدید ان کے کہ وہ ان کی پالیسیز غلط ہیں اب امیگریشن کے جس طرح آپ نے امیگرنٹس کی بات کی ہے ہم بہت 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 یہی بورس جانسن بھی کہتا ہے ویسے برطانیہ جی جی وہ یہ کہ وہ اگر اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہر شخص اپنے ملک کے لیے میں پاکستان کے لیے سوچتا ہوں مجھے سوچنا بھی چاہیے لیکن میں کم از کم یہ ضرور کروں کہ میرے اس فیل سے جو میں سوچ رہا ہوں یا میں جو عمل درامت کر رہا ہوں اس کو کسی اور شخص کا جو میرے سامنے رہنے والا ہے اس کو نقصان نہ ہو ابھی بات کر رہے تھے آپ کے جی وہ بھارت میں بھی آگ لگا دی اس نے ہمیں تو آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن ہم تو اتنے بے وکوف ہیں ہم لوگ کہ ہم اس کو سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں ہم اس کو سیکھ بھی نہیں رہے ہیں ہم اس کا بھی مزا نہیں لے رہے کہ تھنڈی اپنی کم کر لے ہم اپنے بندوں کو لگے ہوئے سارا کچھ ہو کرنے جو انہوں نے کیا ہم نے امیگرنٹس کی بات کی تو پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے بڑے امیگرنٹس کو جو ہے وہ پناہ دیرکھی افغان پناہ گزینوں کو اب ترکیہ میں ٹیک آور کر گئے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ترکی میں ہو گیا وہ تو وقت کی بات ہے ترکی تو امیر ملک ہے ہم تو بلکل ہی مرے میں تھے جب ہمارے پاس افغانستان کا یہ معاملہ آیا آج سے تیس پہنتیس سال پہلے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ان دونوں نے تینوں جو لوگ ہیں اس میں ٹرمپ ہیں اس میں بوری صاحب ہیں اس میں مودی ہے یہ تینوں لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی ترکی کرنی ہے بلکل اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے لیکن ان کے تمام ایکٹ جو ہیں تمام جو ان کے فیل ہیں اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے ہم کم از کم ایسا کوئی کام نہ کریں اگر ہمارے کوئی اوپر ایسی بات آ جائے لیکن جو دوزار بیس کی بات آپ نے کی ہے اس میں بھی اسی طرح پالیسیز چلتی رہیں گی ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کشمیر بھتر سال سے سن رہے ہیں جی کشمیر 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 کا معاملہ جو ہے مجھے تو دوزار بیس میں حالوتہ نظر نہیں آ رہا ہم بیانات تو دیئے ہم نے بڑے بلندوں بھانگ دعوے کیے لیکن آبیسلی ان دعووں کے پیچھے ہمیں کشمیر بھی دو جنی ہے اوائیسی بلوا تو رہے ہیں اپریل کے اندر پریزی صاحب بچڑیاں تہلہ جو گئی ہیں سوئی ہوئی ہے اوائیسی خود صدا اگر ہم کولا لمپور چاہے ہم جا کے صرف شکل دکھا لیتے نا آج ترکی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا تھا ایران نے کھڑے ہونا تھا اور قطر وہ خات والے قطری نہیں دوسرے قطر انہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا تھا آپ کے اس کے بعد رشیہ چائنہ رشیہ کی بلوک کی طرف ہم آہستہ آہستہ گئے تھے ماضی کی حکومت ہوتی ہم نے ان کو بہت برے طریقے سے رات کیا اس بات ہوگا کہ ہم کیوں جائیں گے چونکہ وہ انڈیا کا ساتھی ہے تو بھائی انڈیا کے ایک ملک جو بڑے ممارک ہوتے ہیں انہوں نے بیاق وقت پانچ سات دس شاکھیں کھول ہی ہوتی ہیں انہوں نے فرنچائزی بھی کیا ہوتا ہے آگے تو ہمیں ان کو ساتھ جو ہے الہاق کرنا چاہیے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے بہتر امریکہ جن کے ساتھ ہمیں بھائی جان اور ساؤگیر ابیہ نے تو تاریخ کی سب سے بڑی انویسمنٹ ہندوستان میں کر رکھی ہے ٹھیک 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 پرگر صاحب یہ دھمیال کے اندر ہمیں ایمائی تھرٹی فائیو ہیلیکاپٹر کی رینویشن سرویس کی فسیلیٹی رشیان نے اسٹیبلش کر دینی تھی اس کے انویسمنٹ بھی ہو گئی اگریمنٹ بھی سائن ہو گئے وہ ہو گیا تھا جہاں نہیں ہو سکا اس سال مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہاں تک بات پہنچی ہے مگر ایم تھرٹی فائیو ہیں یہ گنشے ہیلیکاپٹر ہیں جو کہ جشمن کے اوپر حملہ کرنے میں کام آتے ہیں اور یہ خاص طور پر جشمن کی جو میکنائز فورسز ہیں ٹینکس ہیں اپی سیز جو ہیں ان کے جو ایس پی گنز جو ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے میں کام آتی ہیں اپنی فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بہت کارامت چیز ہے اور ایمائی تھرٹی فائیو رشیان جو ہے یہ دنیا کے بہترین گنشے پہلیکاپٹر گنشے پہلیکاپٹر میں موسٹ ریلائیبل مشین سمجھی جاتی ہے اور افغانستان والے اپیسوڈ کے بعد جس میں ہم نے رشیہ کے خلاف ہیں وہ کیا تھا اس کے بعد رشیان کا یہ ٹیکنالوجی ہمیں دینا ایک بہت امپورٹنٹ سنگے میل تھا وہ دھمیال والی فیکٹری کہیں راستے میں رہ گی 2019 میں اس کا اختہ ہونا تھا نہیں ہو پایا اس کے علاوہ صدر پیوٹن نے آ کے ہمیں گفت بھی دینا تھا اور وہ تھا کراچی سے لاہور تک گیس کاریڈور کے نام سے گیس پائپ لائن بچھا کے دینی تھی اور دو دفعہ ان کا دورہ تیہ ہوا پہلی دفعہ جو تھا وہ ہم نے اپنا پرائم نسٹر ڈسکوالیفائی کر دیا اور دوسری دفعہ ہم نے کہا جی الیکشن آنے والے ہیں آپ مت آئیں تو ظاہر ہے وہ سپر پاور ہے اس نے بھی مینڈ کیا ہوگا ریش صاحب انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا نا ایڈنٹیکل سیچویشن ہوئی کہ جب آپ نے دونوں موقعیں کھو دیئے نا ایک دفعہ جب باہر لگوا دیا آپ نے تو انڈیا would have come to انجریز to the entire system there ٹھیک 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 جب آپ نے ایٹومک ایسپلوجنز کیے چلیے وہ بہت لمبی بات شروع ہو جائے گی دوہزار انیس جو تھا اور ایک موقع آپ پھر زیادہ کر رہے ہیں اس وقت جب وہاں پر بلکل تیاری پڑی ہوئی ہے آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنل معاملات میں اس طرح ہو جائے ہیں کہ یہاں پر ٹائم اوور ہو گیا ٹائم اوور ہو گیا ورنہ تو اس موضوع کے تو کنٹینیو کیا جا سکتا تھا یہ بزارتے خود کئی پروگراموں کا یہ ایک موضوع ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی نئے سال میں دوہزار بیس میں ٹونٹی ٹونٹی میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ